اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسینم منی وانا من الحسین حقما کا لنبیو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہو یسلونا علی النبی یا ایوہاں لذین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلک و اصحاب یا سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی حبیب اللہ وعلا آلک و اصحاب یا سیدی نور اللہ معزز موتشم علماء زید شام پیکر اخلاص و وفا حضرت اللہ مولانا حافظ و کاری محمد نیاد صاحب نقش بندی حضرت اللہ مہ حافظ تنویر صاحب نقیب پاکستان نقیب حل سنت حضرت اللہ مولانا فاتح حسین عبدالی صاحب اور دیگر فاظ اکرام قرآن حضرات منتظمہ کمیٹی مسجد حضا و آلیان محلہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اجدہ ایک خوبصورت پروگرام بسلسلہ شہدہ کربلا سید و شہدہ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی یاد دے اندر تربیٹھی دی اس جامعہ مسجد دے اندر ایک خوبصورت محفل انقاد وزیر ہے دعا ہے اللہ کریم ذکر حسین دا صدقہ اللہ سر سارے دیا تکلیفہ دور فرمائے امام علی مقام دی حضیم قربانی دا صدقہ اللہ سر سارے نے گناہ من معاف فرمائے اور اللہ سر سارے دیا بیمار زین العابدین دا صدقہ بیمار دور فرمائے جتنے اب آپ نوجوان ویٹھے ہو جوان علی اکبر دی شہادت دا صدقہ میرا رب سونا تو آڈیا جوانیا سلامت رکھے جتنے بزرگ ویٹھے ہو میرے آقا حسین دے صدقہ اللہ تو آڈیا بزرگیا ویچ برکت فرمائے چند گھڑیاں ذکر شہادہ کربلا چند گھڑیاں مل کے کرنائیں بڑی محبت نال تو بڑی عقیدت نال اے ذکر حسین ایمان دی تازگی ذکر حسین انسان دے گناہ کر کر کے جڑے دل زنگ علود ہو جانے ذکر حسین کرن نال او دل پھر ایمان دی دولت نال پاروین آنسو آ جائے ذکر حسین دی اندر دل نرم ہو جائے تس سمجھو گل بن گئی اللہ گریم سانو پوری عقیدت نال پوری محبت سخیان دا ذکر کرانا میں سخی سبان اللہ سخیان دا ذکر سخیان دی شان تن دن لگتار روزے رکھے بچپند زمانہ حسن تے حسین چھوٹے نے مولا علی وی روزے دی حالت سیدہ خاتون جنت بھی روزے دی حالت دروازے تے دستا کوئی افتاری دا ٹیم تے دروازے تے سوالی آیا تے آکھن لگا میں مسکین کچھ کھان آستے دیو تے جو کو جو افتاری کرنا آستے کارج موجود سی سب نے اٹھا کے تے مسکین نو دے دیتا سخیان دا ذکر کنجوسی نہیں کرنی نہ سننے نہ بولنے چھ اے سخیان دا ذکر اے ذکر کرنا آستے وی سخی دل چاہینا اے ذکر سنن آستے وی سخی دل چاہینا کنجوس بندہ کنجوس مکھی چوس نہ ذکر حسین سون سکنا تے نہ ذکر حسین کر سکنا ذکر حسین کرنا آستے جگر چاہینا تے سوڑا ناستے وی کلے جا چاہینا اس واسدے جڑے جوان بیٹھے ہو کنجوس ہی نہیں کرنی میرا سخی حسین اللہ پیر حسین دے صدقے انہ سارے دیا مشکلہ آسان فرما دے سب دے رزق برکتہ فرما دے سب نو دولت ایمان دی دی دنیا دی سخی پھر دروازے تے دست گوئی پوچھے کون آکھن لگا میں یتیم روزہ کھولن دا ٹیم جو کو جو افتاری آستے رکھیا ہویا سی اللی نے اٹھا کے زارہ نے اپنا حسن بھی دیتا حسین نبی تے حسن نبی اپنے سیدھی روٹی پیش کی تی تے آپ دی خادمہ فضہ نے جدوں ویکھیا چھوٹے حسن تے حسین اپنے حسین دی روٹی سوالی نو دے رہے تے خادمہ نو اپنے حسین دا کھانا اٹھایا تے مولا اللہ دی پرگاہ ویچ پیش کر دیتا جا کے سوالی نو دے دیو تا کہ قیامہ تک آن ترا نائی سخی نہیں اللہ دے غلام بھی سخی ہن دے تیسرا دن آگیا پچھیا کون جنہ میں قیدی سارے نے اپنے سیدہ کھانا اٹھایا قیدی نو مسافر نو دے دیتا خود پانی دے روزہ افتار کی تا شام دا ٹیم میرے کملی آلے اپنی بیٹی زارہ دے گھا رہا ہے چیرے دا رنگ پیلا علی دا رنگ بھی پیلا ہو ہے سیدہ نساء خاتون جنت دا چیرے دا رنگ بھی زار دو ہے میرے آقا نے پچھیا کی گال گال سن سن عرض کی تی یا رسول اللہ آج تیسرا دن نے منت منی سی اصلا نساء ٹھیک ہو ون تی روزے رکھ ساں انہ رب نے شفا دی اسی تیسرا دن روزے رکھ نیا پہلے دن مسکین آگیا دوجہ دن یتیو آگیا تیجے دن مسافر تک قیدی آگیا اصلا سارے آنے اپنے اصلا کھانا اٹھا گئے او سوالی نو دے دیتا خود اصلا پانی تھے روزہ افتار کی تھا میرے آقا مسکراب ہے مسکراب فرمایا بیٹی فاطمہ جان نہیں او جڑا تیرے دروازے تھے تیسرے دن نے آنا پہ کون ہے یا رسول اللہ دس ہو کون ہے فرمایا او جبرائیل اور اے زارہ اے تیری شان اے تیرا مقام ایک بطول سیادہ مریم سلام اللہ علیہ ایک او بطول ایک حسنین دی امہ جان فاطمہ تزارہ بطول لیکن مریم بطول او جملے تے بولے ہو ذرا سخی ہو کہ آنکھو نو سبان اللہ پیار نال پتہ لگے میں تو آنو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہوں دو بطول گزریانے ایک مریم بطول دو جی فاطمہ تزارہ بطول لیکن شانہ دو عدیان آلہ لیکن فارق انہمے مریم بطول دے کار رابدی برگاہ وی جو رزق آنا وی تزارہ بطول ہو جس دے کاردہ رزق رابدی برگاہ جانہ دڑتڑپ کے سبحان اللہ کو کوئی محبت پیدا کرو آئے ہائے تے پھر اسی زارہ دی گو دی چک کھیڑن آلہ تے اسی علی دے کھوڑوں تربیت پان آلہ حسین سب کچھ لٹا دیتا رابدی رزا دی خط تے میاں صاحب بولے تے فرمایا رومی کشمیر عارف کھڑی میاں محمد باکش رحمت اللہ اللہ فرما دنے تتی سی خط یارو مکھان پکان دا دا او کھا کم موسیقی بچڑے دیکھ یار منوڑا آئے آئے بچڑے دیکھ تُو نماز پڑھ کے اپنے رب نو رازی کر نو روز رکھ کے اپنے رب نو رازی کر نو زکاة دیکھ اپنے رب نو رازی کر نو صدقہ کر خیرات دیکھ اپنے رب نو رازی کر نو لیکن واہ حسین نبی دیاں کندیاں تے سواری کرن والے واہ حسین تیری عظمت قربان جوان لوگ نماز روز رکھ کے رب نو رازی کرنے نے تُو جوان علی اکبر قربان کر کے اپنے رب نو رازی پی کرنا ہوئے معصوم علی اسکر شہید کرا کے اونو محمد قربان کر کے کا الحمدللہ یا اللہ قربانی پیش کی تیئے قبول فروا لائے میرے عبیرہ میعزاب اسی واسطے فروایا تتیسی خطے یا رو مکھانے پکانا تے ڈاڑا او خاکا میں بچڑے دے کے یا رو مناوڑا اے سخی حسین دا کمیت ازینو کرے 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 ازینو کرے آل نبی دے 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 آل نبی یا دوں موکر ہوتے پھر پھر کیے پھر بولو موکر اسی نوکر آل نبی دے آل نبی دے آل نبی دے آل نبی ساڑی جند تے جان حسین 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 تے ایادی ہے پوری دنیا کو جیڑا پڑیا قرآن حسین ممتاز میں کفن تے لکھوں ایسا میڈا دین ایمان حسین تے کوئی کپڑا مرینے دا سارے بولو کوئی کپڑا مرینے دا کوئی عواق زبان خموش نہ روے سارے آقا دے آقا حسین دے نات خان بڑ جاؤ مل کے کہہ دیاؤ کوئی کپڑا مرینے دا کوئی کپڑا مرینے دا ظالمہ شہید کی تا سردار مدینے دا سردار مدینے دا سردار مدینے دا جس دی مثل مثال نہ کوئی ایک اوزاد شبیرے حسب و نسب و عرف و عالا زمنیاں جگہ دا پیرے تیسیرت ساری پاک نبی دی متھیوں بدر منیرے آزم شکل حسین سخیدی جمیں ہے دردی تصویرے 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 تکریر تساکرانی میں نے اجد دن دی ہے تیسری تکریرے لاتی دو کرنیا تصویرے 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 تکریر ایک ایک دن نے بڈی گال نہیں کردا اسی تاکھانی پائنچ تلپاق نہ صدقہ ایک ایک دن دے پائنچ تلپاق دن دی ہے پائنچ تکریرہ پہ کرنیا الحمدللہ تیسونی Irru تے تکریر تصویرے میں اتھے نہیں اتھے اگر آجا راضی کار کے انسان میں تو تو اڈیان سے آیا کیوں جی ٹھیک آگیا غلوطہ کار تک روکے ہو اس وقت نار اللہ ذرا پتہ لگے جاگ کے پیٹھ دے ہو نار تکبیر نار حسانت 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 جس دیم سال سال نہ کوئی اکوزات شبیرے حسبو نسبو عرفہ عالی عزم نیا جگہ دا پیرے تصیرت ساری ساری پاک نبی دی متھیوں پدر منیرے عزم شکل حسین سخیدی جمع حیدر دی تصویرے کہ کوئی پھول دی گلی ہوئے کوئی پھول دی گلی ہوئے اگے اگے کمیلی والا پیچھے مولا علی ہوئے بولو کمیلی والا پیچھے مولا علی حضرت حضرت عم سلمان ام مول مؤمنین والمسلمین میرے نبی دی پاک بیوی آپ فرما دیا نے میں حسن تے حسین پی کھڈانیا بچپندہ زمانہ حسن تے حسین میں پی کھڈانیا تھوڑی تے ارگزری تے ودو ہا دے چیرے والا واللہ دیا ظلفا والا مازا غلب سرد کجلے والا یطلہ دے حتھا والا نبیان دا سردار نبیان دا سردار امت دا غم خار رب دا یار محمد مصطفیٰ سوڑا تشریف لے آیا میرے آقا نے پروایا اے ام سلمان میں کمرے دے اندر اجرے دے اندر پہ جانا لیکن کسی نو اندر نہیں آن دینا کسی نو ہی اندر نہیں آن دینا حضرت ام سلمان کہن دیا نے میں حسن تے حسین نو پہ کھڈانی آن میں نو پتہ نہیں لگیا حسین دوڑ دا دوڑ دا اندر چلا گیا دوڑ دا دوڑ دا اندر چلا گیا میرے دل وچ خیال آیا کملی والے نے تا منع کی تازی لیکن حسین میرے کابو نہیں آیا دوڑ کے نانے کول چلا گیا وے حضرت ام سلمان فرما دیا نے لوگو تھوڑی دیر گزری تے میں نو رون دی آواز پیانی میں درواز نال کان لائیا نبیان دا سردار زارو قطار بے رون آوے نبیان دا سردار اللہ دا یار جیڑا رحمت اللہ للمین بن کے آیا وے جیڑا بے سہاریاں دا سہارا بن کے آیا وے جیڑا یتیمہ دا والی بن کے آیا وے جیڑا دشمنہ دیا پیرا تلے اپنی چادر پچھا دے نوے حضرت امی سلمہ کہندیا نے کملی آلے پیرون دینے میں ہمت کیتی درواز کھولے آو میں اندر چلی گئیاں جا کے کیوے کھیا تربی ٹھی گران وچ رین آلے ہو نوجوانوں تے بزرگو تڑپ جاؤگے حضرت امی سلمہ فرما دیا نے میں دروازہ کھولیا بیکیا حسین نانے دی گود وچ بیٹھیا ہویا ہوئے تے کملی آلے نے حسین چپی پائی ہوئی نالے کملی آلہ حسین پیا چمنا ہوئے تے نالے پیا رونا ہوئے حضرت امی سلمہ کہن دیا نے سونے آن کیوں پہ رونے ہو میرے نبی نے فرمایا امی سلمہ کی پچھنی ہے میں حسین دی نال پیار پیا کرنا سا تے رب دا فرشتہ فرشتہ دا سردار جبری لگیا آگ کے عرض کی تی بد دو غاد دے چیرے والے آو اللہ دیا مابوبا جس نوا سے حسین پیار پہ کرنے ہو کل تو ہڈا کلمہ پڑھ نہ لے کل تو ہڈا کلمہ پڑھ نہ لے اس نوا سے نو اس حسین نو شہید کر دے گے اے کم لیا لیا اس واس تے پیار رو نا وان اسی واس اس آلو کم علیہ اجرن اللہ المودت فی القرب میرے نبی کریم نے دعا منگی حسین کو دو بچ بٹھایا نال مچھا چمیا نال گردن اوپے چمد اپنے گورے گورے ہاتھ چک میرا نبی دعا بیا کرنا وے رب دی برگا ویج دعا بیا کرنا وے اللہ ہم آت الحسین سب رہو و عج رہ بیا یا اللہ عجر وی دی میرے نوا سے حسین سبر وی دی وی پھر وے خونا سبر وے خونا نبی دیاں کندیاں دیکھے جس دی خاتے میرے نبی نے اپنے سجدہ لمح کر دیتے جس حسین دی خاتے میرے نبی نے خطبہ چھوڑ دیتا جس حسین دی خاتے میرے نبی نے سجدہ لمح کر دیتا اس حسین کے امتحان آگیا کربلا دا میدان میرے عویرہ پوک بھی آگئی خوف بھی جانا تے مالا دے پھلان دی کمی آگئی ہر طرح دا امتحان نازل ہویا رب دی برگا وی جو آواز پیان لیے حسین میں امتحان لواں گا پیاسا پیاسا رکھا گا پکھا بھی رکھا گا اے حسین علی اکبر دینا پوے گا جوان کاسم دے سیرے لٹانے پیان گے اونو محمد قربان کرنا پوے گا ماسوم علی اصغر دینا پوے گا اے حسین ویر عباس دے بازو کلم کرانے پیان گے آقا حسین نے آتھ جوڑے عرضی کی تھی مالکہ میں سارا کمبہ قربان کر دے مانگا اپنے ویر عباس دے بازو نظران پیچ کر دے مانگا نزی دی نوک دے چڑھ کے قرآن پڑھا گا تے آواز آوے گی کس دی سی دس سون اکار یہ کس دی سی دس سون اکار یہ دس کئیں قرآن نے پڑھا آئی آج تک کوئی نہیں پڑھ سکیا جو میں تُو قرآن نے سن آئی یا گو تی رسول دا پڑھ آئے یا شیر بدول پلائی دس کیڑی مجبوری آئی بیچ کر بلڈ را لائی تے میرے آقا حسین بولے میرے آقا حسین نے فرمایا پچھنیوں میں کونہ او در بیٹھی والیو ذکر حسین دی محفل جانا لیو سنو میرا آقا حسین فرما نو اکبر دا میں بابا شبیع مصطفی تصویر مصطفی صحابہ کہندے جو دون ساڑے دل وچ شوق پیدا ہونی وے کملی آل نوب خان اسی علی اکبر دا دیدار کر لینے آن شبیع مصطفی امام حسین بولے مصطفی فرمایا ساڑے کوڑوں ترہ 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 گناہ ہو جانے لیکن مالکہ تیرے نبی دیا کندیا تے سواری کرن والے حسین دے نال اسی پیار کرنے آؤ مولا علی تے سیدہ زارہ دے نال اسی پیار کرنے آؤ میرے آقا نے فرمایا جیڑا حسین تے حسین نال پیار کرے تے جیڑا انا دی مان تے باپ نال پیار کرے سمجھو او میں محمد نال پیار کرنا ہوے تے جیڑا میں محمد نال پیار کرے گا اس خوش نصیب نوں کہنات دے رب دا پیار نصیب ہو جائے گا لیکن فرمایا اکبر دا میں باپ ہاں تے غازی میں ڈا وی رے اک دین دی خاتے چھوڑ تی نانے دی کل جا گی رے تے نیزے تے میں گریان سنا سا نیزے دے میں کریان سنا سا اے شیر بدول دی تاثیر لوگی میں نو حسین آدھے میرا نام پیر شبیر لوگی میں نو حسین آدھے پر میرا نام پیر شبیر میرے عویرہ سارا کمبہ قربان کی تا نانے دی تین دی چٹی چادر تے داغ نہیں لگن دیتا داغ نہیں لگن دیتا میرے عویرہ یزیدیاں اعلان کی تا حسین پیت کر لے حسین اپنا ہاتھ یزید ہاتھ ویچ دے دے میرے آقا حسین نے فرمایا تو ہنو پتہ نہیں میں کون میں علی دا پتہ را میرے پابے دا نام علی تے میری ماں دا نام فاطمہ میرے بھائی دا نام حسین تے میرے نانے دا نام محمد رسول اللہ اے ہاتھ پاک دا ہاتھ تے تے پاک ہتھ ہاتھ ویچ ریا وی میں ہاتھ کٹا سک نام لیکن پلیت دیں ہاتھ ویچ نہیں دے سک کسی بات نے فرمایا کہ سید نے کربلا میں بہد نے بہد یہ ہے سید نے کربلا میں بہد نے بہد یہ ہے سارے مل کے آخ سید نے کربلا ہمیں بہد نے بہد دیئے ہے سید نکربلا ہمیں بہد نے بہد دیئے ہے دین محمد کے گھل شر کھلا دیئے ہے دین محمد کے گھل شر کھلا دیئے ہے بولے حسین مولا تیری رضا کی خاتے بولے حسین مولا تیری رضا کی خاتے اکے اکے کر کے میں نے ہیرے لٹا دیئے ہیں اکے اکے کر کے میں نے ہیرے لٹا دیئے ہے اور دین نبی پہ واری اکے پر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکے پر نے بھی جوانی اب باز با وفان باز کٹا دیئے ہے اب سپا وفان باز کٹا دیئے ہے مو کر کے سوئے کو فی سغرا پکارتی تھی مو کر کے سوئے کو فی سغرا پکارتی تھی کیوں کر کے سارے وعد اکے بڑھے بولا دیئے ہیں کیوں کر کے سارے وعد اکے بڑھے بولا دیئے ہیں سید نے کربلا میں بہت نبا دیئے ہیں ہاتھ جا کے بولو سبحان اللہ میرے بانی سید نے کربلا ہمیں بہت نبا دیئے دین محمد دے گل جر کھلا دیئے ہیں دین محمد 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 اللہ برکت اللہ برکت اللہ برکت اللہ محمد 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 آخر وہ بھی نیاز تو ہے مگر بے اصول نہیں پھر بولو سید نے کربلا ہمیں بہتے حسین حسین بولو عشق سبان اللہ حسین تیری عطا کا چشم دلوں کے دامن پگو رہا ہے یہ آسمان پر اداس بادل تیری محبت میں رو رہا ہے اور ہوا جو ہوا جو گزرے کربلا سے تو اس سے کہتا ہے عرش والا تو اور دھیرے گزر یہاں سے میرا شبیر سو رہا ہے تو اور دھیرے گزر یہاں سے میرا شبیر سو رہا ہے شاہ بولے نہیں سبان اللہ اب ایسی بہیاس کے دعا کرو اب ایسی خوبصورت 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 سوم سسٹم سوم سسٹم سوم سسٹم گدائے درے درے مہرے سبان اللہ خو ساؤنڈ دا کین آئیں گدائے درے مہرے علی آئے اللہ میرے سونیا مالکہ سخی حسین دا صدقہ میرے اس پائی اویسی پائینوں اید کارو بارے عزت جان والے برکتان تاف خدا دی قسم سرور آگیا ورنہ میں اس پوزیشن ایج نہیں سا اللہ برکتان دے لیکن خواجہ مہینوں دین چشتی اجمی بولو یار سبان اللہ ایک حدیث پاک سنو حضرت اقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی صحابی رسول فوج دا سپا سال آر سوچ سوچ دا سفا سال آر اقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی آر ویرانے دے اندر جنگلہ دے اندر دیرہ لاجتا فوج بھی نالے پانی ختم ہو گیا سہابی آگئے آخن لگے اقبہ بن نافع پانی مگ گیا گرمیاں دا موسم اگر پانی نہ ملیا جانوار بھی حلاق ہو جانگے فوج بھی ساری حلاق ہو جائے گی گرمیاں دا موسم آئے اقبہ بن نافع کوئی کرو نا پانی دا بند بست کرو نا نبی دا غلام نبی دا صحابی فوج دا سپا سال آرے فرمایا غم نہ کرو میں کج کرنا وہاں میں کج کرنا وہاں صحابہ بھی کھن لگ پہ اقبہ بن نافع ہنگ کی کرے گا دو رکعت نماز نفع ادا کی تے راب دی برگا اپنے ہتھا نو چکیا دعا کی تی مال کا تیرے نبی دیا غلام مان پانی دی لوڑ یا اللہ پانی عطا فرما دے اپنے چیرے تے ہاتھ پھیرے اکبہ اکبہ جدوں چیرے تے ہاتھ پھیریا تے کوڑے نے زمین تے پیر ماریا جدوں چیرے تے ہاتھ پھیریا پیکھیا تے کوڑے نے جتے پیر ماریا وے زمین دے اس حصے وچوں پانیے دا چشمہ جاری ہو گیا ہے پانیے دا چشمہ حضرت اقبہ بن نافے کوڑے نے پیر ماریا جوانوں پڑا سونا جملہ اقبہ بن نافے دی ماں دا نام فاطمہ نئیے باب دا نام علی نئیے نانے دا نام محمد نئیے لیکن او دا گھوڑا زمین تے پیر مارے تے پانی نکلانا وے تے ذرا سوچونا جس حسین دی ماں دا نام فاطمہ نئیے جس حسین دے باب دا نام علی نئیے جس حسین دے پائی دا نام حسن نئیے تے جس حسین دے نانے دا نام محمد دے ذرا سوچونا اس حسین دے کوڑے دا مقام بھی آلا شان بھی آلا اقبہ دا گھوڑا زمین تے پیر مارے پانی دا چشما جاری ہو جاوے تے اگر چاویا حسین دا کوڑا بھی اگر زمین وال میک لوے آتے پانی دا چشما جاری ہو جاوے لیکن حسین پہ یا کہنا وے اسی پانی پین نہیں آئے یا اسی نانے دا تین بچان آیاں طاقت ہونیاں زور نہیں لایاں اوے طاقت ہونیاں زور نہیں لایاں تے من بیٹھے رضائی دنیا اتوں پیاسے ترگے دین دنیا دے سائی حضور کبلا پیر میر علی شاہ اگل میرے علی دی آئی آپ لکھنے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ لکھنے زمانہ بدلہ مختار سخفی حکمران بڑھا اگر توجہ ہے تو سبان اللہ خو پلا ہوئے آج تسی تر بیٹھی آرے بولے ہو تسونے بولے ہو اونج تسی تب وڑے وڑے مولوی سوڑنے نے آدھی ہو اصلا نکیاں تے تسا نظر کدھو سڑنی لیکن اے کوئی مفتی مفتا بھی مولوی آوے ہیں نا کہ اس تب نظر رکھیا کرو عزید اسلام پرانا جاننے ہیں نا اللہ ازتاں دے رہنے پیر میر علی شاہ رحمت اللہ آپ لکھنے مختار سخفی حکمران بنا حکمران بنا تے آلِ بیعت نال جنہ جنہ ظلم کیتا یا نا انہاں پکڑ پکڑ کے نا دے انہاں نی انہاں سارتان تو جدا کیتا سا مختار سخفی نے فوجی ہی کی یزیدی پچھے لگن نپڑنے آس دے پکڑنے آس دے تے او یزیدی نس کے نا تے حسین دے پتر امام زین العبدین نے کار وڑنے امام زین العبدین نے کار جا کے پناہ منگیس آخنا سخی حسین دا پتریں تے میڑے تھے او کھٹ اے میں سپائی میڑے پچھے لگن تے ماں اپنے کارج پناہ دیو امام زین العبدین نے پناہ دیتی کھانا پیش کیتا سوان اللہ کہہو پانی پانی پیش کیتا تین دن اپنے کارج رکھیا پڑی میمان نوازی کی تھی ترہ چار دنہ تو بعد جدو خطرہ ٹال گیا تے او یزیدی کہن لگا پھر میں نو اجازت دیو حسین دا پتر امام زین العبدین اس یزیدی نو دروازے تاک چھوڑا نائے دروازے تاک چھوڑا نائے تے او کہن لگا اے زین العبدین تو سامنو پیچانے یا نہیں اگر پیچان لیندے تے پناہ کدے نہ دیندے ہائے ہائے زین العبدین تڑپ گئے فرمایا کہ جیاں گلان پیاں کرنا میں تو دا پیچان گے دا کہ تُو کون ہے جن جی میں کربلا دے میدان اچھ حسین دے مقابل اچھ یزیدیاں نی سیڈ دے کھلوتا یوں یزیدی سیڈ میں لئیے تو سامنو پیچانے یا نہیں امام زین العبدین تا جملہ سنو آلِ بیعت نال پیار کرنا لیو رابدوی حکمیں نبیدی آل نال پیار کرو محبت کرو مودت کرو امام زین العبدین نے فرمایا کہ جیاں گلان پیاں کرنا جس میں لے میرے دروازے جو تُو داخل ہو یہاں میں تو ہاں اٹھوں پیچان لیا سی لیکن او تیرا کردار سی یہ آلِ نبی دا کردار ہیں او تیرا او تیرا اخلاق تے کردار سی اے نبی دی آل دا اخلاق تے کردارے میں پیچان لے آئے لیکن نہیں میں حسین دا پتہ رہاں خدا دی کشمیں اے آلِ بیعتِ اتحار ہائے 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 جنادی شان آلہ حضرت امامِ علیہ السلمت نے لکھی میں قبلہ اویسی بھائی اے میں خصوص ہی تو اڈیر اس خوبصورت ساؤنڈ اور ریکارٹنگ دی آستر میں پڑھ رہا ہوں امامِ علیہ السلمت بول بھائی آپ کی فرمان دیں ایک باری اچھی آکھو سبحان اللہ آپ کا دین کہ بے اجازت جن کے گھر جبری آتے نہیں بے اجازت جن کے گھر جبری لے آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ آلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ آلِ بیت اور کیا باتِ رضا اس چمنستانِ کرم کی سارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول اور تیری نسلِ باقے میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلِ باقے میں ہے بچہ بچہ نور کا ارے تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا تُو ہے اینِ نور تیرا سب گھرانا نور کا اور کیا باتِ رضا اس چمنستانِ کرم کی ارے زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول زارا ہے کلی سارے ملکے بولو مزہ آ جائے سارے آنکھو زارا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول اور بے اجازتیں جن کے گھر جبریل آتے نہیں ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ آلِ بیت قدر والے جانتے ہیں قدر و شانِ آلِ بیت اور آلِ بیتِ پاک سے آلِ بیتِ پاک سے گستاخیاں پے پاکیاں لانت اللہ علیکم دشمنانِ آلِ بیتِ لانت اللہ علیکم دشمنانِ آلِ بیتِ بس دعا کرنے آنکھ ہو چیئے رسوانِ صبحانِ 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 چاچا جی سکون آگئے سکون آگئے میں فیلسل پاکا نہیں اور مخلص لوگا نہیں گالوں نہیں سارے خلوص ہیں دکھلاوا نہ ہوئے سانیاں نہیں رضا ہو خدا دی قسمیں جن نے آکے بیٹھے گال بان گئے آئے 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 بول نہ بول بول نہ بول پانچ تن پاک دے صدقے اور تیری بگڑی بان گئی آئے 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 صبحان اللہ امام زین العبدین نے آکھا وہ تیرا کردار سے یہ آلِ بیت دا کردار ہے آئے 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 استادہ دا حکم ہے یہ بڑا پیار کردیں انہ دا حکم ہے کیجڑا حسین نبی دیاں کندیاں تے سواری کردہ رہا حضور دیاں ظلف انہال کھیٹ دہ رہا جدہ کن نے نبیانسا Cut Inter جدہ کندی نبیان دے سردار نے آذان دی تھی تے فرمایا لاج رکھی آئے آزان دی لاج رکھی جدہ بھی خاطر سجدہ لمباک کر دیتا شدہ احسین تے حسین نو چاہ کسی نہیں لالے اے اس حسین نو دعاوہ نال نوازیہ نکامہ نال نوازیہ اپنے فیضان نال نوازیہ ہائے اللہ اکبر او حسین وا حسین تیری عظمت نو سلام میدانے کربلا وج پہنچے تے پھر سارے آشکان سارے اشاکانے سادق کو میرے پیر حسین نے یہ پیغام دیا پیغام کیا تھا پیغام کیا تھا تڑپ جاؤ گے انشاءاللہ پیغام کیا تھا اور یہی عطا ہوتی ہے خلوص کی خلوص والی محفل کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ مقرر کو عطا ہوتی ہے یہی پیغام تھا میرے اور تیرے پیر آقا حسین کا کیڑا پیغام کہ آج پٹیاں کھولے وکھا سامے وکھا سامے اتھا تے پالے اوہ آسامے آج پٹیاں کھولے وکھا سامے اچھا تے بالے کواسا میں اوئے کربل دیا تتیاں ایبیانو اج عشق دا سبکے پڑا سامن اوئے کربل دیا تتیاں ایبیانو اج عشق دا سبکے پڑا سامن تے سید سجد نالی سجدہ آئے بین سجد سید سجدہ نہیں سید سجد نالی سجد نالی سجد نالی بین سجد سید سجد نالی سجد نالی اوئے پاویں چاڑھویں تلواران دا سید سجد کولو سجد نالی شامال بچے اندارے آئے تے دسویں دی شام حساب چکیتا دسویں شام حساب چکیتا ایک قرآن نے منابا پیار میرے آکا حسین یزیدیاد سامنے منت نہیں کتی حجد قیم کی تھی جس نبیدہ تسی کلمہ پڑھنے ہو جس قرآن نو تسی مننے ہو جس خدا نو تسی سجدے گرنے ہو جس نبیدہ کلمہ پڑھنے ہو میں اس محمد عربیدہ نواسا ہوں اپنے ہاتھ میرے خون نال کیوں رنگ نہ چانے ہو پاز آ جاؤ حجت قیم کی تھی تاکہ کیا مد دی یزیدی انج ناکھن حسین نے تارف نہیں کرایا ساڑھے کول پھول ہو گئی میرے آقا حسین نے بنت بھی نہیں کی تھی بس حجت قیم کر دیتی فرمایا میں کو پتر رسول لے دا ناکھ سمجھو پر میں مسلمان ضرورا سیدیاں پر دیسیاں نالے وطن قلوبوں دورا تے میں کو غم نہیں اپنیاں زخمان دا اک گالے کولوں مجبورا جنہ کولوں سورجیں فردہ کی تا میرے نالے وطن قلوبوں دورا منت نہیں کی تھی حجت قیم کی تھی میرے آقا اپنے خیمے دی اندر آگے اپنے بابا دی دستار سر تیرا کھلائی اپنے نانا دی دستار سر تیرا کھلائی بابا دی تلوار زلفکار ہاتھ ویچ پکڑ لائی اپنی مازارہ دب تو پڑا گالوے چپایا تر دیاں تر دیاں شیر بانو اللہ حافظ حضرت شیر بانو دیاں نگواں آقا حسین دے چیرے دے پیانتے روکیا کھیاں لے او یار ہوا لے رب دے ہڑو لمبی پئی جدائی رب ملایا تے آنے ملا گے نیتاں ہو رے امید نہ کوئی حضرت زین اللہ بدین ہاتھ پان کے کھڑے ہو گئے عرض کی تھی بابا میں نو اجازت دے ہو مہمی میدان دی اندر جاناں چالنا ہوا میرے آقا حسین نے فرمایا بیٹا تُدھا اجازت نہیں دے مانگا میرے آقا حسین تر دیاں تر دیاں اپنی پہن زینب دے خیمے میں چور گئے پہنے والے بیٹھے ہو بڑی توجہ نالگار سنے ہو میرے آقا جدھو اپنی پہن زینب دے سامنے گئے زینب دی آقا میں چہاں سنوا گئے رو کے عرض کی تھی ویرہ لوگا دیاں دیاں اجڑے تے مڑ جان دیاں نے اپنے پہ کے تی علی دی کتے جانسی جدے نہ سورے نہ پہ کے ویرہ میں نوکے دے ہوا لے کر کے پیا جانا بین زینب نو سبر دی تلکین فرمائی فرمایا بین زینب سبر دا دامن نہیں چھوڑنا میرے آقا اجازت لے کے گھوڑے تے سوار ہوئے اپنے گھوڑے نو ایڑی لائی لیکن گھوڑا نہیں چھوڑا میرے آویرہ گھوڑے نو ایڑی لائی گھوڑا پھر میں نہیں چھوڑا میرے آقا حسین نے فرمایا ہو گھوڑے آقی گا لے چھوڑا کیوں نہیں ایک ننیجی آواز کانویچ بھائی پہنیے نہیں جان دے ہوا گی بابا میں نہیں جان دے ہوا گی بابا رب دا واسطہ میں نو چھوڑ کے نہ جاؤ بابا جدو گھروں جانے ہو میں نو دس کے جانے ہو سینے لا کے جانے ہو میں شام نو واپس آ جاؤں آگا بابا آقا حسین نے فرمایا تھوڑے دیاں ٹنگا دینا ننی سکینہ چمٹی ہوئی ہے چھے یا سدھ سال دی ننی سکینہ رو کے کہنیے بابا نہیں جان دے ہوا گی میرے آقا حسین تھوڑے تو تلے آگے تینہ آلے بیٹھے ہو ذرا پڑیاں تینہ دا تصور کر کے گل سنونا میرے آقا حسین اپنی ننی سکینہ نو سینے لایا ہو سینے لا کے متھا چمیا ہو آج جو آخری ملکات میں میرے آقا پیر حسین نے فرمایا ہو سکینہ صبر نہیں چھوڑنا ہو تھوڑی دیر تو بعد تو یتیم ہو جائے گی سکینہ نے عرض کی تھی بابا یتیم کونوں نہ ہوئے جنے جے دا بابا تور جائے جے دے بابے دا سایا اٹھ جائے ہیں لوگ انو یتیم کہندے نے حضرت سکینہ بابے دے بابے دی تاڑی نو بوسا پیاں دے دیا نے ہاتھ چم دیا نے میرے آقا حسین دیا اکھا میں جبھی میرا آ گیا اپنی پین زینب نو آواز دتی فرمایا میری پین زینب ننی سکینہ نو سنبھال لے امتحان وچے خلل پیاں نہیں لیکن میری پین زینب میری دھی سکینہ نو رون نہ دے میرے میرے تو پاد انو رون نہیں دے نا رات دے بیلے میرے کون سونی ہے میرے پیر دبا دے نی ہے سر دبا دے نی ہے میری پین زینب وعدہ کر میری دھی سکینہ نو رون نہیں دے نا میرے آقا حسین اپنے گھوڑے تے سوار ہوئے میدانے کربلا دی طرف پیا جانے ہوئے کون پیا جانا ہوئے علی دہ پتر حسین پیا جانا ہوئے نبی دیاں کندیاں تے سواری کنوالا حسین پیا جانا ہوئے تے آواز پیانیے کی آوازیں سارے مل گئے آنکھوں اے ذکر دیوانا ہوگے کون دیوانا اکھا باندھ کر کے آقا حسین اپنے تے سوار کر کے مل کے آنکھوں کوئی بچے تو لے کے جوانا بزرگات کوئی بندہ خموش نہ ہو مل کے سارے آنکھوں حسین زندہ پا دے لٹا کے گھر حسین نے سمانہ لاکھوں لٹا کے گھر حسین نے کیتا دین نو عباد حسین زندہ پا دے حسین زندہ پا دے حسین زندہ پا دے یزید اپنی زندگی اپنی زندگی شر میں ناکھے کر گیا حسین نال لڑکے تے موت اپنی مر گیا اپنی مر گیا یزید کلبی یزید مردہ سے مردہ سے یزید کلبی مردہ سے یزید مردہ سے عجوی مردہ پا دے حسین زندہ پا دے حسین زندہ پا دے حسین 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 بار لے بار لے نیازے حسین دے نیڑے بیٹھو خشبوںہ لے رہے ہو نیازے حسین دیاں اے دے ویچ بڑیاں شفاوہ نے اوہ بولو زبان اللہ تُسھی بھی مل کے پڑو سارے آنکھوں کی کہنا حسین زندہ پا پا دے حسین زندہ پا نواثہ اے رسول علی دا نور این حسن دوی اِلہ 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 ایلہ اَلہ اِلہ اِلہ از آرہ دے دل دہ چینے پہچانے لا ایلا دی پہچانے لا ایلا دی پہچانے لا ایلا دی ازانہ وچ نمازہ وچ سجود وچ حسین ازانہ وچ نمازہ وچ سجود وچ حسین قرآن وچ حدیث وچ تاریخ وچ حسین مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا ہزانہ وچ نمازہ وچ سجود وچ حسین ازانہ وچ نمازہ وچ سجود وچ حسین مخالفت کرے جڑا مخالفت کرے جڑا یزید دی اولاد حسین زندہ پاہ دے حسین زندہ پاہ دے حسین زندہ پاہ دے حسین یاد ہاتھ جا کے دونے ہاتھ جا کے بولو پیغام پورا اللہ سانو سچا آل بیدہ غلام بڑھائے سارے بولو حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد حسین یاد مرداباد یزیدیت یزیدیت سارے بولو جی دل تھڑا کرو نہیں ہو یا خدا دی قسمے اس کمینیاں اس لانتیاں اس لہینہ اس مردودہ رابدی قسمے مرداباد دل تھڑا ہو سی یزیدیت حسین دے نایت انجھ کرنا حسین یاد حسین زندہ بات یزیدیت ہنج کا مرداباد سارے انجھ ہی کرو یزیدیت حاضر باش یزیدیت حسین یاد 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 انہوں سنا کے اس تو بات علامہ صاحب دعا فرما سنا علامہ مولانا فہد حسین افدالی شاہد نعرِ تقویر نعرِ حیدری بہتی 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 محبتوں برا ولولا خطاب آپ نے سمات کر لیا اللہ پاک رزوی صاحب کو مزید عزتیں اترکی عطا فرمائے اسی طرح اللہ ذکرِ حسین کرنے کی عمد اور طفیق عطا فرمائے چند جملے افساد جی کا حکم ہے میں پیش کر کے اجازت چاہوں گا لیکن آپ کا ذوق یہ ہی ہونا چاہیے محبت سے ایک بار کہتے درہ سبحان اللہ بلند آواز سے کہتے درہ سبحان اللہ صرف دو منٹے میں چند روپائیاں پاک حسین کی شان میں پڑھ کے اجازت چاہوں گا دیوانہ لکھتا ہے کہ افضل ہے کول جہان سے کرانہ حسین کا افضل ہے کول جہان سے کرانہ حسین کا نبیوں کا تاج دار ہے نانہ حسین کا جن کا عقیدہ ہے کہ حسین سب سے افضل ہیں ہاتھ کو اٹھا کے ذرا ایک بار کہتے ہیں سبحان اللہ افضل ہے کول جہان سے کرانہ حسین کا افضل ہے کول جہان سے کرانہ حسین کا نبیوں کا تاج دار ہے نانہ حسین کا ارے ایک پل کی تھی حکومت جدید کی صدیہ حسین کی زمانہ حسین کا ارے کتنا بڑا انعام ہے لبے کریم کا خوصر حضور کی پیمانہ حسین کا خوصر حضور کی پیمانہ حسین کا اور تاج دارے گولہ لکھتے ہیں کہ پشتوں سے میں نے سیر ہمنگتا حسین کا پرسے میں میں نے پایا صدقہ حسین کا کافی ہے میرے باستے نقدے غمِ حسین چلتا کہ ہر جہاں میں سکھا حسین کا ارے اس کا ثبوت دیا عسکر کی جنگ نے شیروں کا شیر ہوتا ہے بچہ حسین کا عرب بیدانِ حشر یہ امپیاں کی پرمائشیں نہ ہو ازان ہو بلال کی خجدہ حسین سجدہ حسین اے ازان ہو بلال کی سجدہ حسین کا ازان ہو اگر یہ جملہ میں نہ کہوں یہ جملہ نہ کہوں تو یہ زیادتی بھی ہے افسوس بھی ہے کیونکہ حسین ابن علی کی رقوں میں جو خون تھا وہ حیدرِ قرار کا تھا آئے مولا ایک کائنات کا ماننے والا بندہ ایک بار ہاتھ اٹھائے میں ربائی پڑھوں گا آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا گے علی کا نام لینا ہے اور اس کے بعد میں مائک چھوٹ دوں گا نعرے کا جواب تاگئی ہے درودی بار نعرہ حیدری سے گونج اٹھیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری بہت سرے بندے بہت سرے بھائی میری دعا ہے جو آتھ علی کے نام پہ اٹھیں وہ قیامت تک کسی غیر کے محتاج نہ رہے میں ایک ربائی پڑھوں گا آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا گے علی کا نام لینا ہے دیوانہ رکھتا ہے کہ صاحبے فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں صاحبے فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں کاش پہ کنزو حبیب ادنی کہتے ہیں اور ڈوبا ہوا سورج میں جیسے پلٹ کر دیکھیں ہم اسے اپنے عقیدے میں مولا علی کہتے ہیں میں آقا کا فرمان پڑھ کے اجادت چاہوں گا میرے آقا نے صاحبہ کے جرمت میں مولا علی کا ہاتھ جو بلان کر کے فرمایا آپ نے پانچ بار علی علی کہنا ہے صاحبہ کی سنت ہے میرے آقا کی سنت ہے جس کا ہاتھ نیچے رہے گا مجھے دکھ ہوگا کربلا والے نراض ہوں گے علی کے نام پہ ابباس نے دونوں بازو کٹا دیئے آپ نے عالم ہے دیوانہ ہے ناتخاں ہے علی علی کہنی ہے من کنتو مولا بازو اٹھانے ہیں آپ نے بازووں کو اٹھا گے میں دیکھوں گا کہ جو علماء کے قریب ہیں ان کا زوگ زیادہ ہے جو بھائی لنگر کے قریب ہیں ان کا زوگ زیادہ ہے ہیں جی اب آپ نے علی علی کہنا ہے من کنتو مولا من کنتو مولا میرے آقا نے بولا مولا بلکل جس کا مولا ہے اس کا مولا ہے اس کا مولا تم مست ک لندر تم مست ک لندر ہر دل دے اندر ہر دل دے اندر نارا ہے ہی تری ہے تری ہے تری رحمت پہلا کو سلام شما